اور اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے امرنات یاترہ سے جڑے ہوئی امرنات میں بادل پھٹنے کی وجہ سے اب تک 15 شرطانوں کی موت ہو چکی ہے اور راحت اور بچاو کا کام اب بھی جاری ہے حالانکہ اندھیرہ ہونے سے راحت کے کام میں تھوڑی پریشانی ضرور آئی ہے لیکن راحت دل کے حوصلے بہت ملند ہیں بیتی شاہ قریب ساڑھے پانچ بجے امرنات گفرہ سے قریب دو کلومیٹر کی دوری پر بادل پھٹا اور اس وقت سے بھاری نقصان پہنچ جائے کام چلتا رہا لگاتار ریسکیو آپریشن چلتا رہا اور جیسے ہی صبح ہوئی یہ دیکھئے ہیلیکوپٹر کی مدد سے گھائلوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور سینہ اور آئی ٹی بی پی کی ٹیمیں جھٹی ہوئی ہیں این ڈی آر ایف کی ٹیم بھی موقع پر ہے رات میں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کی مدد نہیں مل پائی لیکن جیسے ہی صبح ہوئی ہے ویسے ہی یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں جو بچاف دل ہے وہ لگاتار اپنی کوشش میں جھٹا ہوا ہے یہ تصویریں اس وقت تازہ آپ کے سامنے ہیں یددستر پر راحت اور بچاف کا کام جاری ہے بینہ رکے بینہ تھکے راحت کا کام جبان کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ تازہ تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں بیتی شام ساڑھے پانچ بجے امنات گفہ سے قریب دو کلومیٹر کی دوری پر بادل پھٹا کافی نقصان ہوا ہے اس بیچ یددستر پر ریسکیو آپریشنز بھی جاری ہے بینہ تھکے بینہ رکے جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ لگاتار موقع پر ڈٹی ہوئی ہیں گھٹنا کے بعد پربھاوش شیطر نے فسے لوگوں کو سرکشستانوں پر پہنچانے کے لیے ابیان لگاتار جاری ریسکیو کے لیے کل چھے ٹیمز کی تیناتی تھی گئی بادل پھٹنے کے بعد سنکرے راستے میں فسے لوگوں کو بھی سرکشستانوں پر پہنچایا جارہا چھے بڑی تصویر آپ کے سامنے اسٹیفر ڈکس کی مدد بھی لی جا رہی ہے جو لوگ گائب ہیں جو لوگ مسنگ ہیں ان کی تلاش کرنے کے لیے لاپتہ لوگوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے کئی ٹینٹ ملبے میں دب گئے ہیں کئی ٹینٹ پانی کے تیز بہاو میں بہ گئے ہیں تقریباً پچیس ٹینٹ بہے ہیں اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے سکرے راستوں میں کچھ لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش بھی لگاتار جاری ہے بچاوہ بھیان چل رہا ہے سینہ کے ساتھ آئی ٹی بی پی اور این ڈی آر ایف کی ٹی میں بھی لگاتار ریسکیو آپریشن میں جھوٹی ہوئی ہیں رات بھر راحت اور بچاوہ کا کام چلتا رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے تصویریں سٹیف و ڈاکس کی سہائیتہ لی جا رہی ہیں تو حادثے کے بعد ایک شخص کو ریسکیو ٹینٹ میں بڑی مشکل سے باہر نکالا ہے آپ تصویروں میں دیکھئے ایک شخص کیسے بھاوک ہو گیا یہ موقع بڑا مشکل ہے ایک طرف یہ بڑا حادثہ ہوا ہے جو تمام یاتریگن ہے جہاں تھا پسے ہیں اور یوتستر پر ان کو بچانے کی ساری کوائے جاری ایک شخص کو بچایا گیا تو وہ بھاوک ہو گئے اس خبر پر ہم بات کریں گے یہ تصویریں آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک شخص بھاوک ہو گیا ہے شیوانگی ٹھاکور گاندربل سے ریپورٹ کر رہی ہے ساتھی ساتھ امرناچ سے خالد ریپورٹ کر رہے ہیں شیوانگی ریسکیو آپریشنز یوتستر پر جاری لگاتار راستہ سنکرہ ہے اندھیرہ ہے لہٰذا چنوٹیاں بہت ساری ہیں آپ اس وقت جہاں سے ریپورٹ کر رہی ہیں کیا تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں نیدی آپ کو بتا دے کہ اس وقت ہمارے ساتھ وہ تمام لوگ جڑے ہیں جو چشمدید رہے ہیں اور یہ وہ شردھالو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آخری بار درشن کر کے باہر آیا اور انہوں نے جب بادل پھٹا وہ پورا منظر دیکھا دیکھیں یہ تمام لوگ ہیں یہ لوگ درشن کر کے آیا اور اس کے بعد اب یاترہ روک دی گئی ہے ذرا ان سے بات چیت کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا دیکھا آپ لوگوں نے ہم لوگ مندیر کے اندر چار بچ کے چالیس منٹ پہ ہم مندیر میں تھے اور جیسے ہی بابا جی کے درشن کر کے ہم نیچے آئے تو ہمارے میں سے کچھ لوگوں کی طبعے ٹھیک نہیں تھی پھر بھی دل کہہ رہا تھا کہ یار اپنے کو نکلنا ہے یہاں سے اور تقریبا ہم وہاں سے دو منٹ کے راستے پہ آئے اور بادل جور سے پھٹے اور مندیر کی جو گفہ ہے گفہ کی ڈائی سیڈ سے اوپر سے جو پانی اور اس کے ساتھ میں جو لینڈ سلائڈنگ ہوا اس کا جو سیلاب آیا تو اس کے ساتھ میں جو وہاں پہ چھوٹے موڑے لنگر تھے بیچ کے اندر لنگر اور کچھ ردالو وہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے جو رہنے کے لیے وہ بہت جور میں چلا چھوٹ کر رہے تھے اور اس سیلاب کے اندر میں ہم نے ہماری آنکھوں سے تقریباً پچاس ساٹھ لوگوں کو بیٹے ہوئے دیکھا ہے تو اتنی بوری گھٹنا ہوئی جو کچھ لوگ وہاں کہہ رہے تھے آپ لوگ کم ہیں ہم ساتھ میں ہی دینے آپ لوگ بھی آخری درشن آپ لوگ کے بعد پھر درشن درشن نہیں بند ہو گیا تھا اور ایسا ہوا مند کہتے نے شاہین بوڑ کو کہلا ہے کہ پاس دن کا واتروں وہاں پہ خرابے تو بھی شاہین بوڑ نے کھیل دیا نہیں یہ چیز پہ ہمارے کو ایسا لگتا ہم لوگ وہاں تھے انہیں کے ساتھ ساتھ لگتے ساڑھے چار بجے کے آس پاس چار بجے کے آس پاس بھی ہم لوگ درشن کر کے نکلے اور جیسے ہی ہم درشن کر کے نکلے اور ہم کو لگا کہ جیسا پانی سٹارٹ ہوا ہم کو گوڑے والے نے بولا کہ یہاں سے تدکال نکلی ہے پٹو والے نے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو موسیبت میں پھر جائیں گے میرے کوئی ایسی آسنگ کا ہے کچھ انونی ہوگی کیونکہ جس حساب سے موسم اس نے دیکھا اس کے برکات پٹو والے نے دیا پہلے اور اس نے ہم کو تدکال یہ وہ لوگ ہیں جو سرکشت بہا سے بچ کر آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا اور چشمدید اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں کہ پچاس سے ساٹھ لوگ انہوں نے اس ملبے میں اس پانی میں بہتے ہوئے دیکھیں ہمارے ساتھ خالد بھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں خالد کیا اپ ڈیٹ اس وقت آپ کے پاس ہیں ابھی بھی چالیس لوگ لا پتہ بتایا جا رہے ہیں بلکل دیکھیں جو ابھی تک اپ ڈیٹ ہے پندرہ شہو جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور چالیس سے زیادہ ابھی تک مسنگ بتایا جا رہے ہیں اس کے علاوہ قریباً سکسٹی تری انجرڈ ہے جن کو وہاں سے نکالا گیا ہے اور ہیلت فیسلٹیز ان کو پروائیڈ کی گئی ہے ان کو ائر لفٹ کیا جا رہا ہے جو آمی کی سوٹیز ہے وہ لگاتار چل رہی ہے اور یاترہ آج کے لیے ستھگت کر دی گئی ہے جو یاتریگن اوپر ہے قریباً آٹھ سے دس ہزار یاتری لوگ ابھی بھی پویتر گفہ کے آس پاس ہے جن کو کچھ کو پہنچ تردی سے جو ہے ائر لفٹ کیا جا رہا ہے پہلگام کے سائٹ سے اور کچھ کو یہاں سے آنے کی عنومتی جا رہی ہے تیس تیس کے بیچ میں ان کو نیچے لائے جا رہا ہے اور ان روٹ ہر جگہ جمو کشمیر پلیس سیار پی ایف سینہ اور آئی ٹی بی پی کے جوان ہیں ایس ڈی آر ایف ہے ان ڈی آر ایف ہے جو ان کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں اور سرکشت نیچے لائے ہیں اور نیچے جہاں بیس کیمپ دومیل جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ لاس پوائنٹ ہے اور یہاں سے آگے جانے کی کسی کو بھی عنومتی نہیں ہے کیونکہ جب تک ہولی کیو کے آس پاس جتنے بھی یاتری گن ہیں ان کو سرکشت نیچے لائے جائے گا تب تک یاترہ کو ریزوم نہیں کیا جائے گا اور یہاں بالتل میں ایک ہنڈرڈ بیٹ کا ہسپٹل اپ ڈیٹ رکھا گیا ہے جہاں پر انی زلو سے جو ہے ڈاکٹرز کو بھی لائے گیا ہے اور بلکل وہاں پر ہر قسم کی سوئیدہ رکھی گئی ہے ایمبلنس کی بات ہمارے سیوگی خالد آپ کو دے رہے تھے ہسپٹل تیار ہے جو گھائل آ رہے ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور ابھی سبھی لوگوں کو واپس وہاں سے نکالا جا رہا ہے آپ دونوں کے پاس واپس لوٹ کر آئیں گے کچھ اور اپ ڈیٹس کے لیے کچھ تصویریں ان سب کے بیچ اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں اچھے تصویریں آپ کے سامنے ہیں جو حادثے کی کمبھیرتا کو سمجھئے آپ سرہ گفہ کے پاس بادل پھٹ کیا اس کے بعد حادثے میں اچھے کے بعد یادرہ کو روکنا پڑ گیا ہے فیلال پانی کا جو بہاف تھا وہ اتنا تیز تھا کہ پچیس کے آس پاس سو ٹینٹ ہے اس پانی کے سیلا پہ سما کر ہے یہ تصویریں پویتر امرناتھ گفہ سے صرف دو کلومیٹر دور سون مرک کی ہیں گروہ شام پانچ بچ کر تیس منٹ پر بادل پھٹا تو کسی کو اندیشہ نہیں تھا کہ قدرت کی وناش لیلا اتنی بھینکر روک دکھائے گی دیکھتے ہی دیکھتے امرناتھ یاتریوں کے لیے بنایے گئے پچیس ٹینٹ پانی کے تیز بہاو میں بہ گئے شردھالو کے لیے بنایے گا تین کمیونٹی کچن بھی تہس نہس ہو گئے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے جب یہ بادل فٹا اس کے ساتھ اس پہاڑی سے کافی ماترہ میں پتھر اور ملبہ نیچے آیا اور قریباً پچیس ٹینٹ تھے جو اس میں دب گئے اور پچیس ٹینٹ کے علاوہ تین لنگر جو وہاں بوجن دیتے ہیں یاتریوں کو وہ بھی اس میں دب گئے اور ملبہ کاریباً تین سے چار فیٹ کا جو ہے جمع ہو گیا جس میں یہ یاتری گن جو ہے دب گئے ہیں اور ابھی بھی جو خبر مل رہی ہے کہ کاریباً چالیس یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو دبے ہوئے ہیں جنہیں خوجا جا رہا ہے اور تراستری نصدے ہی بہت بڑی ہے اور ابھی بھی ریسکیو اپریشن جو ہے وہاں پہ چل رہا ہے جیسے ہم نے درشن کیے ہم آگے نیچے لنکر لگا ہوا تھا ہم اندر گئے بیٹھے کوئی دس میرے کھانا بگیرے کھانا تو یہ ایک بندہ بارچ باکتا ہوا کہ باہر نکلو باہر نکلو باہر ہم نے سوچے پتا نہیں کیا ہوا تو جیسے ہم باہر نکلے آگے وہ سبھی پہاڑ والی چیٹ دیکھ رہے ہیں ہم بھی ہم بھی دیکھنے لگے اُدھے سے پانی آرہا تھا اور کافی فورس سے آرہا میں بہت اپنی موت کو اپنے قریب سے دیکھا ہوں سمجھ لیجا آپ میں ابھی بھی گھیلا ہوں پورا آپ ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں پورا گھیلا ہوں ہم گیارہ بندے تھے جس ابھی آیا ہوں ایک بندہ میرا چھوٹا تھا میں لوگ اس کے چنتہ میں پریشان ہو گیا دو گھنٹہ میں لوگ نے اُپر انتظار کیا جب وہ آیا تب میں لوگ آگے بڑھا اور واقعی میں ڈر کیا ہوتا ہے آج ہم لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے اور بہت دکھ ہے بہت زیادہ دکھ ہے مجھے لگتا ہے سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں اور نہیں مل رہے ہیں بھگوان سے عشور سے کامنا کرتا ہوں جلدی سے جلدی مل جائے بہت ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے جو شاید جیویت نہیں ہے آج کی ڈرٹ میں ہم نے جیسے تیسے سر اپنی جان بچائی ہمارے جو لیورو والے ساتھی تھی انہوں نے ہمیں جگائے ہم سوئے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں جگائے اور جیسے تیسے ہم پاڑی کی طرف پارلی طرف نکل گئے اور ہم اپنی جان بچائے جیسے تھی یہاں پوچھئے ہیں حادثے کے بعد سے چالیس لوگ لاپتہ ہیں میں تسلی دلان جاتا ہوں سبی کو کی سیچویشن کابو میں ہے اور ابھی آرمی کا ہیلیکاپٹر بھی ایک بار چکل آ کے جا چکا ہے جو جو سیویلینس کو ابھی تک ہم نے ریکاور کیا ہے نالے میں سے ان کو فرسٹیٹ دیا جا رہا ہے اور وہ ابھی تک ٹھیک حالت میں ہے چناؤتی یہ ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ لوگ کو سرکشت بچایا جائے بچاو کے کام میں سینہ, آئی ٹی بی پی, اینڈی آر ایف کے علاوہ جمہو کشمیر پولیس کے چوان بھی لگے ہوئے ہیں بچاو دل کی دس ٹیموں کے نبھے لوگ دن رات ابھیان میں جھٹے ہیں بچاو دل میں دس ادھیکاری بھی تینات ہیں پردھار منتری نریندر موڈی نے جمہو کشمیر کے اوپر آج جپال منوچ سینہ سے فون پر بات کی گروہ منتری آمیت شاہ نے بھی جمہو کشمیر کے اوپر آج جپال سے فون پر بات کر حالات کی جانکاری لی آپدہ میں فسے لوگوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں حادثے کے بعد ارس تھائی میڈکل کیمپ تیار ہے کسی کو بھی کسی طرح کی مدد کے لیے ہر ممکن تیاری ہے گنیمت یہ ہے کہ علاقے میں بادل فٹنے جیسی کسی حادثے کی آشنگ کا پہلے سے تھی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بچاو کرمی پہلے سے ہی الڈ تھے یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے باوجود نقصان کم سے کم کرنے کی کوشش میں کامیابی مل پائی ہے امرنات سے خالد حسین کی ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور آئیے اب آپ کو اس حادثے کی تین اہم تصویریں دکھاتے ہیں ان تصویروں کو دیکھئے اور اس سے آپ حادثے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بھیاوہ تھا دیکھتے ہی دیکھتے پچیس ٹینٹ بہ گئے اور ایک بڑا علاقہ تہہ سنہس ہو گیا اس کے بعد یود دستر پر راحت اور بچاو کا کام چلایا گیا کئی جگہوں پر کیچڑ جمع ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ملبا اوپر پہاڑ سے پانی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ بہ کر آیا اس میں بھی کئی لوگ دب گئے ہیں اور اس لیے بہت دھیرے دھیرے ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے تس پیشنٹ آئے تھے جن کو ہم نے پرائیمری مینیجنٹ دے کے اور کچھ کو بالٹال بیس ہسپٹل بھیجا ہے کچھ کو سینر سکیمز میں ریسٹ ابھی تک بس یہی انفارمیشن ہے اور جو کیجبیلٹیز آئیں گے اسی حساب سے ہم مینیج کرتے جائے دو ہیڈ انجری کے تھے باقی پانچ فریکچر کے کیسز تھے اور دو تین ہائپو تھرمیا کے تھے سر ابھی تک یہ پتہ چلا ہی کتنے انجیورڈ وہاں پہ ابھی ہیں نہیں ایکچول فگر مرے پاس جو آ رہا ہے مرے پاس جو آ رہا ہے مرے پاس جو آ رہا ہے شیوانگی ہمارے ساتھ لگاتار ہیں جو کی گراؤنٹ پر بنی ہوئی ہیں شیوانگی آپ صبح بھی بتا رہی تھی دیکھیں کہ اس طریقے سے اس وقت تو آپ کے ساتھ کچھ چشمدید موجود ہیں جنہوں نے اس حادثے کو بہت غریب سے دیکھا ہے لیکن سب کے باوجود سیلاب پر شف کے بھکتوں کی آستہ اب بھی بھاری پڑ رہی ہے یاترہ ضرور رک گئی ہے لیکن جو بابا کی بھکتی کی شکتی ہے وہ ان شدھالوں میں ابھی بھی نظر آ رہی ہے بلکہ ٹھیک کہاں نہیں دیئے آپ نے اور آپ کو بتا دے کہ ہمارے ساتھ اس وقت وہ بھکت ہیں جن کو آخر میں وہاں پہ جا کر درشن کرنے کا موقع ملا اور جب وہ لوٹے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہے اپنے آپ کو خوش قسمت بھی مانتے ہیں کہ سمیہ رہتے یہ لوگ لوٹ آئے آپ لوگ کب درشن کرنے کیلئے گئے تھے اور کیا کچھ آپ لوگوں نے دیکھا میں ہم لوگ دوپہر کو درشن کرے اس کے بعد ہم لوگ جیسے نیچے اترے تو ہمارے پٹھو والے نے مولا دیدی آپ لوگ چلو کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا وہ ہم لوگ کو نیچے لے کر آیا اور بہت تیج بارس تھی بہت تیج بارس پورے بھنگ گئے تھے مگر بہت نقصان ہوا سر آپ لوگوں نے کیا دیکھا سر میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم لوگ وہاں پہ درشن کر رہا تھا اور درشن کرنے کے بعد کیونکہ میں تو آتا جاتے رہتا ہوں تیرہ سال سے لگ بگ آ رہا ہوں میں یہاں پہ تو میں نے اپنے گھوڑے والے سے بولا آپ جلدی سے آ جاؤ موسم خراب ہونے والا ہے اور ہم لوگ نکلتے ہیں یہاں سے اور میں ہم لوگوں نے کھانا بھی کھایا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہی لنگر بہت کے جانے والا ہے سارے لنگر بہے گے تصویر ہم نے دیکھی سر آپ نے ویڈیو بھی جو پورا ٹینٹ بہا ہے اس کا ایک ویڈیو بھی آپ نے بنایا ہے بہنی سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے کا ہی تھا بہت زیادہ پبلک تھی ہم دو سال سے کروڑنا کی وجہ سے بیڑھ نہیں تھی اس بار بہت زیادہ بیڑھ رہی جیسے لاکھوں سے بیڑھ تھی اور اتنا بہت بکت تھی تو اچھناک ایسا پانچ بجے ساڑھے چار بجے ہم ہوئی تھی ساڑھے چار بجے کے بعد جیسے نکلے تو دس میٹ میں یہ گٹنا ہم درشن کر کے نیچے اترے تو جا موبائل رکھے تھے لاکر میں تو لاکر آلے نے ہم کو انٹیمیشن دیا کیا وہ اس نے منظر دیکھ کے بولا بہت جبردست بارش ہونے آلے آپ نے کبھی دیکھی نہیں گیا ایسی بارش یہ وہ چشمدید ہے ندھی لگاتار بتا رہے ہیں کہ جب یہ وہاں سے نکلے ہیں درشن کر کے اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور خوش قسمت ہے کہ سمیہ رہتے یہ لوگ لوٹ آئے ہیں لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے ان ٹینٹس کو ان لنگر جہاں پر انہوں نے کھایا تھا وہ سب کچھ بہتا ہوا بلکل شیوانگی بہت بہت شکریہ بہت 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 دنیباد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اور جانکاری درشکوں تک پہنچانے کے لیے